نون کی لندن میں بیٹھا ہے کہ دوران اہم فیصلے عام انتخابات میں نون لیگ کی جارہانہ انداز اپنانے کا فیصلہ نون لیگ انتقامی کاروائیوں کو ڈاکومنٹری کی صورت میں سامنے لائے گی انتقابی موہم سابق چند اہم شخصیات کو حدف اور تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا شباز شریف اور حمزہ شباز اپنے دور کی ترکیاتی منصوبوں پر بات بھی کریں گے ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ نواز شریف کی وطن واپسے سے قبل بھرپور مہم چلائی جائے گی کسی بھی سیاست جماعت سے اتحاد یا سیٹ ایڈجسمنٹ کا فیصلہ نواز شریف کریں گے آپ کا بتاتے چلیں کہ مسلم لیگ نون کی لندن میں بیٹھک کے دوران عام فیصلے عام انتخابات میں نون لیگ کا جہریانہ انداز اپنانے کا فیصلہ پارٹی ذرائقہ کہنا ہے کہ نون لیگ انتخابی کاروائیوں کو ڈاکومنٹری کی صورت میں سامنے لائے گی فیصلہ کیا گیا ہے کہ انتخابی مہم میں سابق چند اہم شخصیات کو حدف تنقید بنایا جائے گا شباز شریف اور حمزہ شباز اپنے دور کے ترکیاتی منصوبوں پر بات کریں گے ذرائقہ کہنا ہے کہ نون شریف کی وطن واپسی سے قبل پرپور مہم چلائی جائے گی کسے بھی سیاسی جماعت سے اتحاد یا سیٹ ارجسمنٹ کا فیصلہ نون شریف کریں گے اسی والے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ روس نیوز عبید خان سے جی عبید خان تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا عبید خان آپ ہمیں سنو پارے ہیں جی بالکل الیکشن کونینشن نے ہمیں انتخابات سے متعلق مشابرتی عمل جو ہے وہ تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا اور الیکشن کونینشن اور پاکستان نے مختلف سیاسی جماعتوں کو مشابرت کے لیے طلب بھی جو ہے وہ کر لیا ہے پپل پارٹی امکے ومبر جماعت اسلامی کو طلب جو ہے وہ کر لیا گیا عبید خان کے ساتھ رابطہ منقطع ہو گیا آپ کو بتاتے چلیں کہ مسلم لیگ نون کی لندن میں بیٹھک کے دوران اہم فیصلے عام انتخابات میں نون لیگ کا جہریانہ انداز اپنانے کا فیصلہ پارٹی زرائقہ کہنا ہے کہ نون لیگ انتخابی کاروائیوں کو ٹاکومنٹری کی صورت میں سامنے لائیں گے